بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج مجھے اس بات کا بہت خوشی محسوس ہو رہا ہے کہ نہ صرف میں شیخ عیاض میلوں میں موجود ہوں مگر یہ آپ کا نائنٹ میلہ ہے اور یہ ایک بہت ہی میرا خیال میں ایک بڑا کامیابی ہے کہ آپ نے اس سفر کو ہوتے ہوتے اب نائنٹ یر پہ پہنچ چکے ہیں تو میں آپ سب کو آرگنائزرز کو سب سے پہلے مبارک بات دینا چاہوں گا پاکستان نہیں چل سکتا اگر ہم اپنے شاعر کو اپنے آرٹس کو اپنا کلچر کو او نہیں کرتے اگر ہم نے ایک جدید موڈرن ملک بنانا ہے اور اگر ہم نے اپنے تمام جو مسائل ہے خطرے ہیں ان کا مقابلہ کرنا ہے اگر ہم نے دنیا کے ساتھ چلنا ہے تو ہمیں اپنا تاریخ کو اپنا ثقافت کو اون کرنا پرے گا پاکستان کی ایک بدقسمتی ہے میرے خیال میں ظلم تو بہت ہوا ہے اس ملک میں وگر جو سب سے برا زیادتی ہے وہ یہ نہیں کہ ہم نے خود اپنے ہاتھوں سے اپنے بڑے بڑے لیڈرز کو قتل کیے ہیں مگر ہمارا جو سب سے برا زیادتی ہم نے کیا ہے وہ ہم نے اپنے ہاتھوں سے اپنا ثقافت کو اپنا تاریخ کو اپنا زبان کو دبایا ہے جب تک آپ ایک تھنکنگ ملک نہیں بنتے اگر شایر نہیں ہوتے اگر رائٹرز نہیں ہوں گے اگر آرٹس نہیں ہوں گے تو آپ کا سیاست ایسے ہی ہوگا چسے آج کل آپ کو نظر آرہا ہے آپ ایک انگریزی کا saying ہے and it's sort of become repeated too much and kind of bland but I will repeat it that the pen is mightier than the sword and truly the pen is mightier than the sword unfortunately ہم اس پہن کے بجائے اپنے نوجوانوں کے ہاتھوں میں ہتھیار بندوق گولی تو تھام لیتے ہیں مگر وہ کلم وہ کتاب اس طریقے سے نہیں تھا میں چاہتا ہوں کہ ہم پاکستان کو ایک نئے سمت پہ لے کے جائیں جہاں ہم اپنا ہسٹری کو اپنا ثقافت کو اس کو اون کریں اس پر شرمندہ نہ ہو اور شرمندہ ہونے کا وجہ کیا میں اس ملک کا سب سے نوجوان وزیر خائجہ رہا ہوں اور اس دوران میں نے پوری دنیا دیکھا آپ ایجپٹ کو دیکھے ان کے پاس ایک ہسٹری ہے وہ ایک مسلمان ملک ہے مگر وہ اپنا ہسٹری کو اون کرتے ہیں اپنا تاریخ کو اپنا کلچر کو اون کرتے ہیں کوئی ایسا دنیا میں ملک نہیں ہے جو اپنا ہی تاریخ کو اپنا ہی ماضی کو اگنور گئی میرا ایک خواب ہے ایک ویژن ہے اس ملک کی مستقبل کے لئے کہ پاکستان کا بچہ بچہ مہنجر داروں سے واقف ہو کشمیر کے پنجاب کے نوجوان ہمارا شیخ ایاز کو پہچانے جیسے ہمارا سندھ کے نوجوان علامہ اقبال کو پہچانے جب تک ہم اس میں کامیاب نہیں ہوں گے تو باقی ایشوز کا مقابلہ کرنے میں ہمارا کامیابی مشکل ہوگا مشکل مگر ناممکن نہیں اس لئے میں آپ پہ اعتماد بھی کرتا ہوں وروسہ کرتا ہوں اور جانتا ہوں کہ جب اس ملک دانش فرو جال جاتے ہیں اس ملک شاہر جاگ جاتے ہیں سب سے بھر کر اس ملک کے نوجوان جاگ جاتے ہیں تو آپ کا راستہ کوئی نہیں روک سکتا اب we're about to enter 2024 and میرا خیال میں پاکستان کو 2024 میں ایک رنیسانس کی ضرورت ہے جہا ہم پورے پاکستان میں ہر کلچر کو ہر زبان کو ہر قوم کی تاریخ کو اون کرے پیچانے سکھائے کیا وجہ ہے کہ ہم اس ملک کے تمام جو زبان ہیں جو اس خطے میں اس سرزمین میں بولے جاتے ہیں اگر اگر ہم ان سب زبانوں کو اون کرے ان سب کو وہ status دے کہ یہ سب تمام جو اس ملک میں میرے سیاسی لوگ جو سامنے یہ گھبرا رہے ہیں کہ بتہ نہیں میں کیا کہنے والا ہوں کیا حرج ہے کہ اپنے جو اس ملک میں مختلف زبانے بولے جاتے ہیں کہ اگر ایک لینگویج کو ڈال دے اور پاکستان کے بچوں والدین کے مرضی ہو کہ ان کا بچہ سرائکی سیکھنا چاہے سندھی سیکھنا چاہے پشتو سیکھنا چاہے یا کوئی بھی زبان سیکھنا چاہے ہم ان کو سیکھنا کا موقع فرہام کریں اس ملک میں کہ ہر رہنے والے ہر زبان بولین والے شہری کو وہ ownership دے کہ ہاں اردو ہمارا قومی زبان ہے مگر ساتھ ساتھ آپ کا بھی زبان اور آپ کا بھی زبان اور آپ کا بھی زبان اتنا ہی ہمارے قومی زبان ہیں اگر ہم اس قسم کا انقلاب لے کر آ سکتے ہیں جہاں پنجاب اپنا ثقافت کو کشمیر کو اپنا ثقافت کو کشمیر کو اپنا تاریخ کو پشتون خواہ کو اپنا ثقافت اور تاریخ کو بلوچستان کو اپنا ثقافت اور تاریخ کو ہم نہ صرف اون کریں نہ صرف مانیں ایک ملک ہو کہ اس کو اون کریں تو میرا خیال میں ہم وہ انقلاب ہم وہ رینوسانس شروع ایک قسم کا بند باند لیا ہے اور انتہا پسندی کو انتہا پسندی کا جو سوچ ہے اس کو ایک حد تک روکھا کیا ہے تو صرف اس لیے صرف اس لیے کہ ہم اپنا ثقافت کو اپنا کلچر کو اون کرتے ہیں اور اگر اسی طریقے سے ہم ملک بھر میں اپنا کلچر کو اپنا تاریخ کو اون کرتے تو میں آج بھی آپ کو بتا سکتا ہوں کہ ہم ان تمام انتہا پسندوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں دم دم کلندر کا نعرہ لگا کر ہی جمالوں کا نعرہ لگا کر ان کا مقابلہ میں کر سکتا ہوں آپ کر سکتے ہیں پاکستان کر سکتے پہ ہے اور ہمیں اس بخار کو توڑنا پرے گا اس میں آپ کا مدد کی ضرورت ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ ملک چلے گا اگر ہر سیاسی جماعت ایک دوسری کو ایک غدار کہیں گے تو کفر کہیں گے تو پتہ نہیں کیا کیا کہے پائیں گے ایک دوسری کو تو ہائپر پارٹیزان شپ ہائپر پولرائزیشن کی بخار کو توڑنا پرے گا ہر پاکستانی کو سمجھانا پرے گا کہ آپ بھی محبوطن پاکستانی ہو میں بھی محبوطن پاکستانی ہوں ہو سکتا ہے کہ ہمارا رائے الگ ہو ہم ہر کسی کا حق یہ ہے کہ آپ اختلاف رائے میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے پہلے بھی یہ دکھایا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی میں وہ صلاحیت ہے کہ ہم سب کو ساتھ لے کے چلتے ہیں اور آگے جا کے بھی جب تک وہ فضاء وہ محول پیدا نہیں ہوگا تو چاہ ہمارا معاشی مشکلات ہو چاہ وہ ہمارا دیشتگردو یا لائن آرڈر کے حوالے سے مسائل ہو چاہ وہ ہمارا جیو پلیٹیکل جو اس وقت ایٹرنیشنل لیول پہ خطرے ہے تب تک ہم سب مل کے ان کو مقابلہ نہیں کریں کچھ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ یہ تقسیم رہے کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ یہ نفرت لیکن جب پاکستان کے عوام یہ جان لیں جب پاکستان کے نوجوان یہ جان لیں کہ ہمارا تقسیم میں نہیں ہمارا اعتحاد میں ہمارا جیت ہے تو وہ تمام قوتیں ہار جائیں گے اور آخر کا ہم جیت جائیں گے آپ جیت جائیں گے اس ملک کے عوام جیت ہمارا ثقافت کے ساتھ ہمارا تاریخ کے ساتھ ہمارا سیاست کے ساتھ معیشت کے ساتھ میں ایک دو اور باتیں آپ کے سامنے رکھنا تھے ایک موسمی تبدیلی کے حوالے سے آپ سب ہمارے جو سلاب کا جو اثر تھا قیامت سے پہلے قیامت تھا ہمیں اب اس کا مقابلہ کرنے کے لئے بھی آپ کے ساتھ کی ضرورت ہمیں اپنے عوام کو پہلے پھر دنیا کا عوام کو ایک سمجھانا ہے کہ پاکستان میں ہمارا جو ہمالیئرز ہے وہاں دنیا میں نورت پول اور ساؤت پول کے بعد اگر کہیں ایک جگہ ہے جہاں سب سے زیادہ برف موجود ہے تو وہ ہمارا ہمالیئن ریجنز ہیں اور موسمی تبدیلی کے عوالے سے بہت سے فورن ایکسپرٹ آتے ہیں اور وہ تھنک ٹینکس بھی موجود ہیں اور ہمارے بچے کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو نورت پول ہے وہاں برف پگلے گا تو ساؤت پول ہے وہاں برف پگلے گا اور ہمارا جو پولر بیرز ہے اور ہمارے جو پینگوینز ہے ان کو بہت خطرہ ہوگا اور ساتھ ساتھ جو مختلف علاقے ہم سب کو خطرہ ہوگا وگر یہ ہر پاکستانی کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ if the third largest presence of these of ice Himalayan region سو کیا ہوگا جب ہمارا Himalayas کا جو برف ہے وہ پگل جائے کیا ہوگا اس سے جو خطرہ ہے ہمیں پہلے اپنے لوگوں کو یہ ایوینز پھیلانا ہے کہ ایک خطرہ موجود ہے کہ یہ برف پگل جائے گا اور جیسے یہ پگلتا ہے پہلے ہم پانی میں دوپیں گے پھر ہم پیاس سے مریں گے اس کا مقابلہ کرنے کیلئے ہم نے اپنا تیاری کرنا ہے ہم نے اپنا تیاری اس طریقے سے کرنا ہے کہ اپنے ملک میں اپنے محنت کرنا ہے کہ اپنے آپ کو تیار کرے اور دنیا بھر میں ہمیں ایک انیشیٹیو شروع کرنا پرے گا اوینس کے لئے دنیا کو بتانے کے لئے کہ انٹارٹکا اور آٹک کے بعد جہاں سب سے زیادہ خطرہ ہے وہ ہمارا ہمالیہز کے نیچے جو پاکستان موجود ہے وہاں کے جو 250 ملین لوگ رہتے ہیں ان کے زندگی خطرے میں اور ہمیں بھی اپنے مستقبل کا تیاری اس طریقے سے پلان کرنا پرے گا یا سٹیج پہ ہمارا سابق چیف منسٹر سندھ مراد علی شاہ صاحب موجود ہے اور میں بہت شکر گزار ہوں کہ جہاں تک ہمارے سلام متاثرین کے گھروں کا تعمیر کا سلسلہ ہے وہ تو شروع ہوا مگر ہمیں پورا پاکستان کا جو تبدیل کرنا پڑے گا اس میں بھی آپ کی ضرورت ہے آپ کی مدد کی ضرورت ہے آپ کی ساتھ کی ضرورت ہے کہ ہم پاکستان کے عوام میں یہ اوینس پھلا لیں جب تک ہم اپنا اوینس نہیں ہوگا تب تک ہم اپنے ریسورسز طریقے سے استعمال نہیں کریں گے اور دنیا سے ہم وہ ریسورسز کا امید نہیں رکھ سکتے جس سے ہمیں اپنا پورا جو کمیونکیشن انفرسٹرکچر ایرگیشن انفرسٹرکچر ایگرکلچر کا جو نظام ان سارے چیزیں میں بیسے مورٹر سکیسٹی کا مقابلہ کرنے کے لئے ان ساری ایڈیاز میں وہ تبدیلی لیانا پرے گا جس سے آپ اپنے عوام کو اس خطرہ سے بچا سکیں گے ورنہ ہر ریگلرلی یہ ایک طرف سلا باتے رہیں گے اور اس کے بعد جو اس کا دوسرا اثر ہے اس کا خطرہ بھی ہوگا یہ بہت بارڈنگ ٹوپک ہے نہ آپ مجھ سے یہ سننا چاہ رہے ہیں نہ میرے چولسے میں میرے کارکن سننا چاہتے ہیں لیکن یہ ہمارا ملک کی ضرورت ہے یہ اس ملک کی ضرورت ہے کہ ہم یہ سمجھے تو اس لئے میں نے اپنا یہ ایک ٹاکنگ پوائنٹ بنایا ہے ایک سیریس حصہ بنایا ہے میرے آنے والے منشور کا کہ ہمیں اپنا ایک اپنے ملک میں اپنا آوینس پھلانا ہے اور اپنا ملک سفیر بن کے دنیا میں یہ جدو چہہت چلانا پرے گا ان کو سمجھانا پرے گا کہ ان پینگوینز اور پولر بیرز کے ساتھ ساتھ پاکستان میں دو سو میلین آبادی کے جو عوام ہیں اس کا بھی مقابلہ ضرور کر سکے گے فائنل پوائن جو میں آپ کی ساتھ شیئر کرنا چاہتا اور اس میں بھی آپ کی خاص طور پر میلوں کے اور سندھ کے پاکستان کے شاعر اور ثقافتی رینما کی مدد کی ضرورت ہوگا کہ ہم پیپلز پارٹی سوچ رہی تھی کہ ہمیں اپنے ہیں جہاں وہ پوزیٹی ایکٹیوٹیز میں اپنے آپ کو مصروف کرے اپنے انٹیلیکٹرل یا کلچرل جسی طریقے سے بہتری لے کر آئے تو ہم نے جو یوت کارڈ اور یوت سینٹر کا کانسپ دیا اس میں جو مین کانسپ تو تو ہیلپ کریئر سرویس امپلائیمنٹ اور اس قسم ان کو ہم یوت کارڈ کے تھوڑا مالی مدد ایک سال کے لئے پہنچانا چاہتے ہیں تاکہ جب وہ لوز گال کی تلاش میں ہیں تو ان کو کچھ حکومت کی طرف سے جو جو جن کا حق بنتا ہے ان کو کوئی مدد ملے اور اس کارڈ کے تھوڑ ان کو ایکسس بھی ملے گا ہمارا یوت سینٹر میں تو یوت سینٹر کا کانسیٹ میں ہم لائبری بھی چاہتے ہیں وائی فائی ایسے ہو کہ نوجوان آس سکے وہ اپنا کام کر سکے ساتھ سپورٹ سپیس بھی دینا چاہ رہے ہیں لیکن ان سب چیزوں سے جو میں سمجھ تھا جو سب سے زیادہ باقی چیزیں تو چلتے رہیں گے لیکن ساتھ ساتھ میں چاہتا ہوں کہ ایسا جگہ ہو کہ ہر ڈسٹرک میں انشاءاللہ ہم بنانا چاہتے ہیں ان یوت سینٹرز کو لیکن ایسا جگہ ہو کہ کوئی اپنا ثقافت کو کوئی شائری کو کوئی پویٹری کو کوئی فنکار کو کوئی ڈانس کرنا چاہے کوئی میوزک چلانا چاہے کوئی یہ انسٹرمنٹ استعمال کرنا چاہے تو ایک سیف سپیس ہو جہاں ہمارے نوجوان اپنا کلچر اپنا ثقافت اور اپنا ہسٹری کو اس طریقے سے اون کر سکے اور ایک پوزیٹیو انگیجمنٹ اگر ہم اپنے نوجوانوں کو ایک ایسا انوائیمنٹ پروائیٹ نہیں کریں گے جہاں وہ مصفت طریقے سے اپنے معاشرے پہ کانٹریبیوٹ کر سکتے ہیں تو پھر یہ جو کرائم ہے جو ڈرگز کی ایشیوز ہے یہ تو چلتے رہیں گے اس میں بھی آپ کی مدد کی ضرورت ہوگا آپ نے اتنا کامیاب یہ میلہ بھی کرا دیا ہے اور آپ کا نیٹورک جو ملک بھر میں ہیں تو جیسے ہم یہ سنترس کو کیام دیں گے تو ہمارا کلچھر سپیسز میں آپ کی مدد کی ضرورت ہوگا and I look forward to working with all of you to create a positive environment also for Kراچی and Lahore and all our big cities but more importantly for all our rural areas and all the far flung urban centers of these countries that are far removed from the offerings of the great metropolises ایک بار پھر میں آپ سب کا شکر گزار ہوں اور آپ سب کی ہمارا ارگنائز کا ہمارے میمانوں کا مگر اس سے پھر کر میرا جو پیغام ہے وہ آپ سے ایک ریکویسٹ ہے ایک اپیل ہے کہ ہمارے اس جدو جہد میں ہمارے ساتھ دیں تنقید کے کنجائش تو بہت ہی زیادہ ہے میں خود کرنا چاہوں تو میں کر سکتا ہوں لیکن اس سے بھر کر میں کچھ کرنا چاہتا ہوں اگر ہم اس میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو اکیلا کوئی بندہ کچھ نہیں کر سکتا مل کے محنت کر کے انشاءاللہ اس ملک کی جو سمت ہے اس وقت اس کو